دوستو میرا نام علی حدر ہے میرا نام وکار ہے راج کمار جی کے کیا بات کریں جب بھی ان کا ہم نے فرسٹین دیکھا تھا ہم اس وقت سے ان کے فین ہو گئے اور آپ لوگوں کی بھی ریکویسٹ آتی رہتی ہے کہ بھائی راج کمار جی کو آپ دیکھیں تو ہم نے تو بول دیا یہ بھائی جب تک یہ راج کمار جی کے سینز ہم کمپلیٹ نہیں دیکھ لیتے ہم نہیں چھوڑنے والے ہمیں دیکھنا ہے ان کی جو آواز میں جو جادو ہے جو بولنے گاندا ہے تو ہم تو بولیں گے بھائی ان کو دیکھیں گے تو د لگتا ہے آپ راجہ صاحب کے خاص آدمی ہیں آپ نے ہمارے آنے کا انداز دیکھا خان صاحب جب ابھی اتنے باراتی ہیں تو جب ہم بارات لے کر آئیں گے سوچیے اس وقت نظارہ کیا ہوگا چلیے ہم آپ کو راجہ صاحب سے ملوا دیتے ہیں چلیے اب لائیے اپنا ریوالور دے دیجئے جو انداز را ہے جو بولنے جو اب لائے انداز راہے ہیں بلا ایر کھنے میں تو آپ کے لئے انداز راہے ہیں جو بہتردد ہے ایرکات کی طاقل ایرکات کی طاقت ملوا راہے ہیں ہاں کھان صاحب نہیں ایسی بات گوڑیا سے تو ہمیں بہت پیار ہم دوسری خلیتے ہیں بولو کتنے لیے لگتا ہے آج تک آپ نے ہر چیز پیسے سے کھڑے دیئے لیکن یہ میری بچپن کی یادگار ہے اگر آپ کے پاس بھی اپنی بچپن کی کوئی یادگار چیز ہو تو مجھے دیجئے گا میں بھی اس کی قیمت چکا دوں گی یہ ہماری رانی بٹ گیا ہے اس کی باتوں میں سوئی ہے چک جاتی ہے لیکن دیکھنے میں بیلکل گوڑیا جائزی ہے آئیے چلی کیوں راجہ کیوں راجہ بیاد ہے اس دن ہم نے کیا کہا کیوں راجہ کیا کہا کیا کہ ہم وہ پنڈت ہیں جو شادی بھی کراتے ہیں اور شراد بھی بالحال ہم شادی کی بات کرنے آئے ہیں کہ سب میں جو بھی آتا ہے ان کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے ہماری آداشت اچھی بھی ہے اور تیز بھی ہے زخم تو زخم ایک زخم پر ایک سوی سے کتنے ٹاکے لگایا جاتے ہیں ہم اس کی گنتی کو بھی نہیں بھولتے خان چاچا ان کی خادر کیجئے خان صاحب ہماری تو یہ عادت ہے کہ ہم جب بھی پیتے ہیں جام ٹاکرا کے پیتے ہیں وہاں جام ٹاکرا کے پیتے ہیں جام ٹاکرانے کے لئے گلاس کو اوپر پیکنا پڑے گا وہاں جام ٹاکرا یا تو تم نیچے آجاو یا پھر ہم اوپر آتے ہیں یا تھوڑا نیچے تم آؤ اور تھوڑا اوپر ہم آؤ تم نیچے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کمتر سوہنے لگے ہم تو یہاں صرف اس خیال سے رکھ گئے تھے کہ نیچے سے اوپر بات کرتے ہوئے تمہیں سر اٹھا کے بات کرنے کا موقع ملے گا تمہیں سر اٹھا کے بات کرنے کا شوق نہیں ہے تو ہم چلے آتے ہیں دیکھو خان صاحب ہم نے راجہ کو ایک ہی چھڑکے میں نیچے اتارے لیا ہم جب سامنے والے کو پانی پلا دیتے ہیں تب پانی پیتے ہیں باہی 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 ابھی باہی نہیں ٹکران ہوں باہی باہی مجھدو یہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہے ہیں باہی 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 مجھے باہی 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 کلک مجھے جس کے گھر کے دالان میں چندن کجھاڑ ہوگا وہاں تو سامپوں کا آنا جانا لگا ہی رہے گا کچھ سامپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں راجہ کہ اگر وہ کٹنے تو پلک جھپکتے ہی زندگی کٹ جاتی ہے وہ گروت بدلنے کا موقع تک نہیں دیتے راجہ اگر سامپ کٹتے ہی پلک جائے تو اس کے زہر کا اثر ہوتا ہے ورنہ نہیں ہم سامپ کو کٹنے کی اجازت تو دے سکتے ہیں لیکن پلکنے کی اجازت نہیں دیتے برشراہ یہ تک رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا راجہ کہ کون پلکتا ہے اور کون پلکنے کا موقع دے گا اس کی باستی کی بڑا دبائی ایک اجازت ہے اپنے والا ہے اس میں بہترین آلہ شکریہ راجہ شکریہ راجہ دیکھو راجہ جس کالیج میں تمہاری بیٹیاں پڑتی ہے اسی کالیج میں ہمارا حادت بھی پڑھتا ہے ویسے عادت ہے تو ڈاگا کا بیٹا ہے لیکن ہم اسے اپنے بیٹے کی طرف پیار کر دیں ہم چاہتے ہیں کہ عادت کا رشتہ تیج کے ساتھ ہو جائے یقین ان اس میں ہم دونوں کا فائل تمہاری کوئی نننی سی بیٹی تھی اس کا نام گڑیا تھا اس دن جب ہم کب جیت کر آئے تو اس خوشی میں ہم اپنی گڑیا کی فوٹو کھیچ رہے ہیں تبھی اچھانا کوئی جھاڑیوں کے پیچھے سے آیا اور ہماری گڑیا کو ہم سے بہت دور لے کر چلا رہے ہیں ہم اس کمینے زلیل کو زندہ نہیں چھوڑے ہم اس کمینے اور زلیل آدمی کو زندہ نہیں چھوڑے گے یہ سمجھتے ہوئے بھی تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی بیٹی کو ایک کمینے اور زلیل کے حوالے کر دیں ہم آدھتیا کے مطلق سب کچھ جانتے ہیں جب ہماری گڑیا کو کوئی زلیل پرماش اٹھا کر دے گیا تب ہمیں بہت تقلید ہوئے پھر یہ بھی تو کسی بیٹی کے باپ ہے اپنی بیٹی کو کسی ایسے ویسے آدمی کے حوالے کیسے کردے ہیں ہم سمجھ گئے راجہ صاحب آپ کا جواب ہمیں مل گیا آپ کی باتوں سے میری اندر کی آدمہ جاگ گئی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ رہا صاحب اب ہم چلتے لو تمہارے خانچاچا آگئے خانچاچا خانچا چا کیا ہوگا بولی نا یہ بیٹیا ہم نے تمہارا کام کر دیا راجہ صاحب آرجون سے ملنے کو راضی ہو گئے اور ہاں ہم نے آرجون کو پیغام بھیجوا دیا ہے چار بجے وہ ان سے ملنے یہاں آپ کا بہت بہت شکریہ خانچا شکریہ بڑی اگر آپ کا بہت شکریہ ہم نے آرکا راجہ راجہ حسنی آپ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ روزا یہ بھائی تین ہے گوڑیازی جادہ ہیں آپ کا نام کردیا ہے دیکھ دیجئے یہ راجہ ساب کا حکم راستی بار گیشن ہے بھائی دیکھتے ہیں بھائی بھلایا تو ہے دامات جی کا یہ بھی بھائی راجہ ہے پرکردار اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے چار بچ کر دو منٹ باہری دروازے سے یہاں آنے پر تمہیں دو منٹ لگے امید ہے کہ اس بات سے تمہیں اس محل میں رہنے والوں کی ہیسیت کا اندازہ ہو گیا یاد رہے کبھی کبھی یہ دو منٹ کے فاصلے کی ہیسیت کو تیہ کرنے کے لیے دو سدھیاں بھی لگ جاتی ہیں جائیے راجہ صاحب سامنے ہی ہیں موسیقی 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 وہ چپ ہے اس لئے لگتا ہے کہ بات کیا تم نے دیکھتے ہی دیکھتے ان خوبصورت پولوں کو کسی ٹوٹے ہوئے گلدان میں نہیں سب سے اچھے گلدان میں سجایا گیا کیوں ہمارا اشارت تم سمجھ گئے ہوگے جی میں آپ کا اشارت سمجھ گیا اچھی طرح سمجھ گیا ہم جیسے لوگ آپ کی نظروں میں ٹوٹے ہوئے گلدان کی طرح ہیں جن میں آپ اپنے گھر کا پھول سجا نہیں سکتے سمجھ گیا راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا وہ چاہے ہزاروں گھڑیاں خرید لیں مگر ان میں وہ صرف وقت کو دیکھ سکتے ہیں وقت کو غلام نہیں بنا سکتے میں نے مدت سے مسجد نہیں دیکھی مگر ایک بچے کا آزار دینا بہت اچھا ہے کھان صاحب بھی کچھ کم نہیں تھے اس فلم میں باقی راجہ صاحب نے ہمتیان تو لیا بچے کا کیونکہ ان کی بیٹی کا سوال تھا تو انہوں نے بہت اچھے سے مطلب امتیان لیا اور بولا کہ بھائی پھول کو جس جگہ پر ہونا چاہیے اسی جگہ پر چھوڑ دینا چاہیے اس طرح کسی ٹوٹے ہوئے گلدان میں نہیں رکھ سکتے باقی بہت اچھا لگا یہ چین دیکھ کر اور آج جو ہم نے ایک نئے ایکٹر کی انٹری بھی دیکھی وہ بھی یار مطلب کچھ کم نہیں تھے ان کے بھی دم مطلب آواز میں دم تھا سٹائل ساتھا چٹکی بجا کے بات کر رہے تھے بال بھی ان کے ایسے تھے کہ بھائی وہ بھی ایک دم ہیرو مٹیریل تھے ایک دم ہیروزم ان سے جھلک رہا تھا تو وہ بھی بہت مطلب خاص لگے اور ان کے جو غلام تھے خان صاحب وہ بھی بولتے تھے ایسے بھائی تو ان کا بھی انداز ہمیں اچھا لگا اور راج کمار صاحب کی تو کیا بات کہے وہ تو ہر سین میں بھائی بیسٹ ہی ہوتے چاہے ان کو آپ کوئی بھی کردار دے دو وہ ایک دم بیسٹ مطلب اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں اور ہم ان کے فین ہو گئے ہیں پاکستانی تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھنا بھائی راجہ تو راجہ ہی ہے نا وہ تو کینگ ہے اس کی جو وائس ہے وہ تو نرالی سب سے باقی آج جو ایک نیا وائس والا آیا تھا اس کی بھی آواز بھی بڑا دم تھا بھائی راجہ کو بھائی چلا کر بولا رہا تھا راجہ راجہ صاحب نے بھی بولا سام مثالیں وہ ایسی دیتے ہیں بھائی چوک یہ ہے نا اس کی مثالیں سن کر رہی تو خان سر کی بھی جو وائس اور جو نیا جو آیا تھا چھٹکیوں میں ایسا ایسا کر رہا اس کی بھی وائس اور جو راجہ صاحب بھائی تینوں کی جو کڑکتی آواز تھی آج کر کے دور میں ایسے ایک تنزل میں نہیں ملیں گے خان سر جیسا بھی نہیں ملیں باقی راجہ صاحب کی بات ہی سب سے خوبصورت نراز گی مجھے تو مزہ آگیا بھائی چھوک گیا دل کوئی ایسی تینوں کو دیکھ مجھے بھائی مجھے مزہ آگیا یہ جو پہلے سٹارٹ سے بھائی یہ جو دونوں بھائی بات کر رہے تھے نا راج کمار سر وہ دوسرا نیا ایکٹر تھا بھائی ان دونوں کی بھائی باتیں اور وہ دوسرا کہہ رہا تھا بھائی ہم جاہ میں سے ہی نہیں پلاتے پیتے بھائی ٹکرا کے پیتے ہیں بھائی وہ بھائی راج کمار سر کہہ رہا ہے ہم تو آپ کو اسی لئے بات کر رہے ہیں اوپر سے آپ سر اوپر کا اٹھا کر ہم سے بات کریں بھائی پھر وہ آئی نیچے آیا وہ بھی کہہ رہا ہے بھائی ہماری بھی بات ہے بھائی ہم سے سامنے آ کے بات کر رہا تو بھائی دونوں کی بھائی کیا آپ بات کی راج کمار کو تو انہیں سنا ہے پر یہ جو دوسرا بندہ نیا ایکٹر آیا ہے بھائی اس نے تو کمال کر دیا بھائی یہ تو راج کمار کے ٹکر کا تو نہیں کر سکتے مزہ آگیا یہ ان دونوں کو سن کروائی ان کی باتیں ایک کوئی بھی آ جائے راج کمار جی اگر سامنے ہے تو بندے کا لیول اپنے آپ مدلہ اوپر ہو جاتا ہے اور اس کو بھی لوگ اتنا ہی زیادہ مدلہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں اچھا لگا چاہے وہ مہاکال والا سین کیوں نہ اس میں بھی مہاکال ویلن ہی تھا لیکن بندہ وہ بھی کمال کا تھا تو بڑا مزہ آگیا ہمیں یہ سیندگہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھیں